بارش بلکل میرے خیال سے قریب آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم and good morning آج کا جو میرا پلان ہے میں جاؤں گا سمبل جھیل والی سائیڈ پہ جو سمبل جھیل ہے وہ تقریباً کلالکار سے 20 کلومیٹر دور ہے پہلو جو میں گیا تھا کھنڈوئے والی سائیڈ پہ تو یہ اس سے جو ہے دس کلومیٹر اور بھی آگے ہے تو نکلتے ہیں ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے اور میرے خاصے جو ہے اس سائیڈ پہ بارش بھی ہو رہی ہے اور موسم جو ہے آج بہت ہی اچھا ہے تو پلان اس لئے بنایا ہے کہ آج چلے جائیں اس طرف ورنہ ویسے تو بہت ہی گرمی ہوتی ہے اللہ کا نام لے کر نکلتے ہیں یہاں سے اور اللہ کرے جو ہے آپ لوگوں کا دن جو ہے وہ اچھا گزرے اور ہمارا سفر بھی جو ہے وہ بھی اچھا گزرے اور اللہ ہمیں خیر خریت سے جو ہے یہ سمبل جھیل جو ہے یہ ہمیں دکھا دے تو چلتے ہیں آگے موسیقی موسیقی یہ کوئی چھوٹے بچے ہیں انہیں کی ویڈیو یہ میں بنا رہا ہوں ابھی ہم جمعہ پڑھیں گے تو پھر اس کے بعد آگے نکلیں گے تو ابھی جو ہے میں آگے جا رہا ہوں تو جو فرید الدین کی جو چل لگا ہے جو اس سائیڈ پہ ہم جائیں گے تو اس کو جو ہے وزٹ کریں گے تو اس کے بعد جو ہے پھر ہم رسا پر جو ہے ہم جاری رکھیں گے اور نکلے کے سمبل جھیل والی سائیڈ پہ موسیقی 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 تو یہ تو میرے خیال سے یہاں پہ جو چشمے کا پانی وغیرہ ہے یہ وہ جگہ ہے جو چلہ گا کا جو راستہ ہے وہ میرے خیال سے آگے ہے تو بائک جہاں تک جاتی ہے وہاں تک جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے پھر ہم آگے نکلیں گے سیڑھییں یہاں پھر بنی ہوئی ہیں اور تقریبا ہم نیچے سے میں شروع ہوں بائک نیچے پارک ہی ہے اور کوئی پارکنگ وغیرہ نہیں ہے اور میرے در بھی لگ رہا ہے کیونکہ ہمیں کافی اوپر جانا ہے تو اب آگے چلتے ہیں اور جو موٹر وے کا ویو ہے وہ یہاں سے بہت ہی مزے کا رہا ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ابھی ہمارے سے جو پانی کی بولتا ہے وہ ہم نے لین ہی ہے اور ہم ایسے ہی آگے اوپر میں نے سمجھے اتنا زیادہ راستہ نہیں ہوگا اور یہ آپ چیک کریں نیچے کہ ہم کتنا اوپر آگئے ہیں گرمی جو ہے بہت ہی زیادہ ہے اور جو ہے سموک بھی بنی ہوئی ہے تھوڑی بہت دھند بھی ہے لیکن ویو جو ہے وہ بہت ہی مزے کا رہا ہے تو میں بھی اوپر جاتا ہوں اور اوپر جا کے جو ہے کچھ ویڈیو بغیرہ شور کرتا ہوں آپ لوگوں کے لئے گرمی سے جو ہے حال بہت بہت ہے آدے سے زیادہ راستہ جو ہے ہم نے کر لیا ہے اور گرمی نے جو ہے بہت ہی برا حال کر دیا ہے اور یہ بارش بلکل میرے خیال سے قریب آ رہی ہے بارش جو ہے وہ بلکل قریب آ رہی ہے اور ہمارا جو ہے گرمی سے بہت ہی برا حال ہو رہا ہے بلکل میں پہنچ گئے ہوں کہ سیڑھی جو ہے وہ بلکل بنی ہوئی راستہ جو ہے بلکل بننا ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ابھی بھی میرے خیال سے اور اوپر جانا ہے آتے آتے بلکل پسینہ پسینہ ہو گئے ہیں لیکن جیسے ہی میں اوپر آئے ہوں تو یہ جو ہے بہت ہی تھنڈی ہے جو چلے والے جگہ جو غار ہے تو ابھی میں یہاں پہ آئے ہوں تھوڑا سا ریسٹ کرتا ہوں کچھ ویڈیو بغیرہ بناتے ہیں اور آپ لوگوں کو اس کے بار میں تھوڑا سا انفارمیشن دیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے پھر میں آگے نکلوں گا جو سمبل جھیل ہے اس والی سائیڈ پہ پسینہ جو بہت ہی زیادہ آئے ہوئے اور سانس بھی بہت ہی پھول ہوئے اور پانی جو ہے میں نے غلطی کی نہیں لے کر رہے لیکن یہاں پر کچھ پانی پڑا ہوئے ہیں نیچے اندھیر ہے اور کچھ نظر پتہ نخاص آپ لوگوں کو آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں لیکن جگہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ٹھنڈی ہے اور آواز جو ہے وہ بلکل در کسی اور چیز کی آواز آئی نہیں رہی ہے آپ لوگوں کو شاید پرندر ہے بول روز کی آواز آ رہی ہے ویسے بلکل خاموشی ہے ادھر ایک روایت کے مطابق کہا جاتا ہے جو کلرکار کی جو جھیل ہے اس کا جو پانی تھا وہ پہلے کھارا نہیں تھا تو یہاں کے کچھ لوگوں نے جو ہے بابا فرید کو جہاں پانی پینے سے جو ہے منع کیا تھا تو اس کے بعد جو ہے جھیل کا جو پانی ہے وہ کھارا ہو گیا تھا بابا فرید جو ہے وہ باروی صدی کے مسلمان مبلغ اور صوفی بزرگوں میں سے ایک ہیں بابا فرید کا اصل نام جو ہے وہ مسعود اور لکب فرید الدین ہے آپ کے خاندانی نام فرید الدین مسعود ہے اور والدہ کا نام کرسم خاتون اور والد محترم قاضی جلال الدین ہے بابا فرید جو ہے وہ پانس سال کے عمر میں یتیم ہو گئے تھے آپ بغیر کسی شب اور شعبہ کے جو ہے پنجابی عدد کے پہلے شاعری کی بنیاد مانے جاتے ہیں آپ کا شمار برزغیر کے مشہور بزرگوں میں ہوتا ہے جنر اسلام کی شمع جلائی اور صرف ایک اللہ کی پہچان کروائی بابا فرید کی جو والدہ تھی وہ جو ہے بابا فرید کو نماز پڑھنے کو کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے خوش ہوتا ہے اور جو ہے آپ لوگوں کو انعام دیتا ہے تو اسی وجہ سے جو ہے ان کی والدہ جو ہے وہ ان کے جائے نماز کے نیچے جو ہے کچھ شکر کی ٹکڑیاں وغیرہ رکھ دیتی تھی جسے نماز پڑھنے کے بعد جو بابا فرید ہے وہ اٹھاتے تھے اور وہ بہت ہی خوش ہوتے تھے تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کی جو والدہ ہے تو وہ شکر کی جو ٹکڑیاں ہیں وہ رکھنا بھول گئی تھی تو جیسے انہیں نے نماز پڑھی تو نماز کے بعد جو ہے انہوں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا کیا آپ کو جو ہے شکر کی ٹکڑیاں جو ہوا ملی تو انہیں نے کہا کہ ہاں مجھے ملی تو اسی وجہ سے پھر اس کے بعد جو ہے ان کی والدہ نے اللہ کا شکر ادا کیا آج آتا ہے کہ بابا فرید کو جو ہے دلی کی شان و شوکر تھی وہ بالکل پسند نہیں تھی اس لئے ان کے والد جو ہے وہ عجرت کر کے لاہور آ گئے تھے اور اس کے بعد کچھ وقت کا زور میں گزارا اور اس کے بعد جو ہے وہ کوتوال چلے گئے تھے بابا فرید کے کچھ کول ہے جن میں سے ایک میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ ہر کسی کی روٹی نہ کھا بلکہ ہر کسی کو اپنی روٹی کھلا اور بارہ سو بارٹ اسی میں جو ہے ان کی وفات ہو گئی تھی اور ان کا جو مزار ہے وہ پاک پتن میں موجود ہے موسیقی 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 یہ جو جگہ ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے اور جانے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا نیچے سے جب ہم آئے تو تو بہت زیادہ گرمی تھی آپ بادل بھی بن گئے لیکن جو نیچے چلے والی جگہ ہے اگر آپ ادھر سامنے اوپر بھی بیٹھے سیڈی والی جگہ پہ تو آپ لوگوں کو بالکل ایک دم تھنڈی ہوا جو ہے آپ لوگوں کو محسوس ہوگی تو ابھی جو ہے میں نکل رہوں آگے سمبل جھیل والی سائیڈ پہ تو تقریبا جو ٹائم ہے ابھی ہمارے پاس ٹائم جو ہے کافی ہے تو نکلتے ابھی یہاں سے تقریبا بارہ کلومیٹر جو ہے نیچے لکھا ہوا تھا تو وہ بارہ کلومیٹر جو ہے وہ گاؤں ہوگا شاید اور اس سے آگے کیا پتا کوئی آف روڈ ہو تو پھر وہ کوئی پتا نہیں ہے اندازہ نہیں میں پہلے نہیں گیا ہوں اس جگہ پہ اور یہ نیچے کا آپ لوگ چیک کریں میں نے کوئی ویڈیو وغیرہ بنائی آپ لوگوں کے لیے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو جائے بہت ہی پسند آئیں گی ابھی میں جا رہا ہوں نیچے جائے وہ مجھ آوازے لگا رہا ہے کہ جلدی کرو مجھے جانا ہے نیچے اس کی جائے کوئی فوٹو وغیرہ بنانی تو جاتے ہیں ابھی یہاں سے میں نکل رہا ہوں شیرو جو ہے وہ کھڑا ہے ابھی تو نکلتے ہیں ہم ابھی یہاں سے پارکنگ جو تھی وہ نہیں تھی لیکن مجھے ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی پیٹرول وغیرہ جائے نکال دے بکری ان کے جان بلن کیا لے خیری اس ہوتل پہ جو ہے میں رکا ہوں اور یہاں سے جو ہے جو گوپرو ہے وہ تھوڑا سا چارج پہ لگایا ہے کیونکہ چارج جو ہے اس میں بالکل نہیں تھی چھائی پی ہے تو ابھی جو ہے میں نکل رہا ہوں یہاں سے سمبل جھیل والی سائیڈ پہ گرمیوں کی بات کی جائے تو لوگوں کے ذہن میں جو ہے یہی سوال آتا ہے کہ شماری علاقات کی طرف جو ہے جائے جائے اور ناران کاغان کی طرف جو ہے لوگ سیر کے لیے نکلتے ہیں اور میں اس دبتی دھوپ میں جو سالٹ رینج کے پہاڑ ہیں ان میں سفر کر رہا ہوں اور کوشش میری ہوگی کہ میں آپ لوگوں کو جو ہے اچھی اچھی جگہ جو دکھا سکوں تو میں نکل رہا ہوں ابھی یہاں سے آگے اور یہ ویو آپ لوگ چیک کریں ساتھ ساتھ یہاں سے جو ہے میں راستہ جو ہے غلط ہو گیا تھا میں آگے نکل گیا تھا فیکٹری والی سائیڈ پہ جو سی مٹ کی فیکٹری ہے بیسٹ وے تو وہاں پر مجھے نہیں جانا چاہیے تھا یہ بورٹ در لگا ہوئے تھا تو مجھے جو ہے اس طرح جو ہے رائٹ سائیڈ پر جو ہے مڑ جانا تھا لیکن میں یہاں پر نہیں مڑا تو ابھی میں یہاں سے چلتا ہوں آگے تو آگے پھر کسی سے پوچھ بھی لیں گے کہ اسی طرح راستہ جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے اور جانے دیتے ہیں یا نہیں جانے دیتے ہیں شاید کیا پتہ بند ہو تو نکلتے ہیں یہ بھائی صاحب جا رہے ہیں تو ان سے جو ہے ہم پوچھتے ہیں کیا پتہ جو ہے یا ہمیں کوئی تھوڑ سی معلومات دے دے اور ان سے جو ہے نا بولیں گے یار کہ ان کو آپ کہنا کہ مربانی ان کو جاننے دے آگے پہلی بھی جو ہے ہم گئے تھے نہیں لبان والی سیٹ پر تو بہت خوار ہوئے تھے سمبر جی لے لڑا کر رہا نا پیٹرل جو ہے وہ ہمارے پاس کم ہے تو میں نے سمجھا گئے کہ آپ پتہ شاید اتنی دور نہ ہو لیکن جو ہے تھوڑا سا دور ہے تو ابھی ایک بھائی ہے وہ ملے انہوں نے جو ہے بولا ہے کہ میں آپ لوگوں کو جو ہے تھوڑا سا پیٹرول دے دیتا ہوں اور یہ یہاں سے موٹر وی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اور میرے خیال سے یہ وہی جگہ ہے جہاں پر جو ہے جو بس تھی وہ الٹی تھی جو ایکسیڈنٹ ہوئی تھی حادثے کا شکار ہوئی تھی کہ میرے خیال سے یہ وہی جگہ ہوگی اور اسی ہو جیسے جو ہے ٹریفک کی گاڑی بھی کھڑی ہے اور میرے خیال سے جو یہ بس ہیں اس لئے سلو سلو جا رہی ہیں تو نکلتے ہیں ہاں پہ اور میرے خیال سے ہم اپنی بلکل منزل کے قریب ہی ہیں اور یہی وہ بس ہے میرے خیال سے آپ لوگ کو کچھ شاید نظر آ رہی ہو جو حاصل کا شکار ہوئی تھی جو ابھی بیدر پڑی ہوئی ہے تو آپ جا کے جاتے ہیں ہم اور یہ جگہ تو میرے خیال سے بند ہے اور جیل کا جوگی ہوئی ہے آپ لوگ وہ چیک کریں یہاں کے جو بھائیے وہ جو ہمیں دے رہے ہیں پرمیشن جاننے کیلئے صرف دس منٹ کے لئے کہ آپ جا سکتے ہیں ویسے یہاں پہ بلکل بندے کوئی بندے بھی وہاں نہیں سکتا ہے یہ ان کی بوتل ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بوتل بھر کے لے کر آنے پر مچے سے ابھی آپ لوگوں کو جانے دے رہے ہیں بڑی مربانی ہے ان کی بہت ہی مشکل سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں نیچے جا کے اس جگہ کا کیا کیسی ہے یہ جگہ گیڑ جو انہوں نے اپن کر دی ہے نکال تینے بھی ناسے پہنے موسیقی موسیقی پہنچ گئے جی ہم جیل کے پاس جو ہے بہت ہی بھی جو ہے انہوں کے منتے تر لے کر کے جو ہم نیچے آئے ہیں انہیں نے کہا کہ نانا آپ لوگ نے بلکل بھی نہیں اور ویسے بھی ہمیں نانے پہ شوق نہیں ہے تو ہم صرف آئے ہیں یہاں پر ویڈیو بنانے کے لیے ان سے جو ہے بہت ہی مشکل سے فرمیشن ملی ہے تو ابھی آپ لوگ کو کچھ ویڈیو بنا کے جو ہے دکھاتے ہیں موسیقی 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 یہ بھائی صاحب جو ہے یہ ہمیں ملے تین سے ہم نے پیٹرول لیا تھا ابھی جب یہ آ رہے تھا تو میں در کے جانے لگا تھا میں نے بولا ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی آ رہا ہو کہ یہاں پہ کیا کر رہے ہو اب تو میں جا رہا تھا تو انہیں نے بھائی نے بولا ہے کہ نہیں میں ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ نے نانا ہے تو آپ نانے لے لیکن ہم نانے کے لئے نہیں آئے ہوئے ابھی جو ہے ٹائم بہت کم ہے کیونکہ مجھے واپس پہ جانا ہے اور جو پیٹرول ہے وہ بھی لینا ہے کہیں سے اگر کوئی پیٹرول پا مجھے کہیں پہ ملا یا میں چیک کرتا ہوں نیٹ پہ اگر کہیں نزدیک ہو تو وہاں سے پیٹرول ڈالواتے ہیں تو پھر جو ہے واپس نکلیں گے جو سمبل جھیل ہے یہ سلح جکوال کی تحصیل کلرکار میں آتی ہے اور تقریباً جو ہے کلرکار سے بیسے تو بارہ کلومیٹر لکھ ہوئے تھا لیکن یہ تقریباً بیس کلومیٹر بن جاتی ہے اور اس کا پانی جو ہے بلکل جو ہے نیل ہے تو ابھی جی لوگ جو ہے نہا رہے ہیں تو مجھے جلدی ہم نے جانا ہے واپس کہ وہ گامر جیون سے ٹائم جو ہے کام نہیں ہوگا تو ان کا جو پانی ہے وہ ہم نے بھر لی ہے تو ابھی ہم یہاں سے نکلیں کہ ان کی کچھ ویڈیو بناتے ہیں ان کی فرمائش پر انہوں نے بولے کہ ہماری کو ویڈیو بنائے اور چینل پہ جو آپ لگا دے تو وہ بناتے ہیں تو پھر چلتے ہیں موسیقی یہ چھوٹی سی جگہ بنی ہوئے نانے کے لیے ویسے جو جیل ہے وہ اس کا ایریا اس طرف ہے اور یہ بھائی صاحب کہہ رہا ہے کہ بہت ہی جو ہے اچھی جگہ ہے اور آپ لوگ یہاں پہ آ سکتے ہیں مطلعہ کہ آپ لوگ پرمیشن آپ لوگوں کو لینی پڑی ہے یہ یہاں کے لوکل ہے تو ان کو بہتر پتہ ہے مجھے تو نہیں پتہ تھا اور میں نے سمجھا شاید کیا پتہ ہے یہاں پر بین لگاؤ لیکن یہ کہہ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بس یہ ہے کہ اتیاج جو ہے آپ لوگ کریں اور بیشاک آپ لوگ یہاں پہ آ جائیں اور یہ بہت ہی اچھی جگہ ہے بہت ہی خوبصورا جگہ اس کا دیو جو ہے اوپر سے بہت اچھا تھا جیسے آپ نیچے آئیں گے تو آپ لوگوں کو اور بھی اچھا جو ہے وہ نظر آئے گا اور پانی جو یہاں کے وہ بہت ہی تھنڈا ہے موسیقی 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 ان بھائی صاحب سے ہم اجازت لیتے ہیں اور ان کا بہت ہی شکریہ ایک تو انہوں نے ہمیں پیٹرول دیا ہے اور دوسرا ہم جا رہے تھے تو انہوں نے ہمیں روکا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی ویڈیو بنا سکتے ہیں تو ان بھائی صاحب کا جو ہے بہت ہی شکریہ ہوئی ہے یہاں کے لوکل ہے نام جا آپ کا میرا نام امیر سلطان ہے ہم کلر کار سے آگے گئے ہوں سمبل تو یہ بہت ہی پیاری لیک ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے ویو تو بہت زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں آپ بھی آؤ انجائے کرو آپ بھی فیملی کو لے کے آؤ ادھر کوئی خطرے والی بات نہیں ہے سارے لوگ پیار محبت کرنے والے ہیں اور آخر پہ ایک میری روکیسٹ ہے کہ بھائی کے چینل لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تینک یو سو مچ ٹھیک ہے جی اللہ حافظ اللہ حافظ آج کا جو ویلاگ ہے وہ میں یہ پر اینڈ کرتا ہوں اور بیٹری گیس میں بلکل ختم ہو گئی ہے تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو جو ہے میرے ویلاگ پسند آئے ہوگا تب تک کے لیے مجھے دیتی اجازت اللہ حافظ موسیقی